ہنمانگڑ جلے میں آنگڑ باڑیوں میں ہونے والی آرڈ پینٹنگ کے نام سے گفلے واجی کا اروپ لگاتے ہوئے آج کلیکٹر کو ایک گیاپن ہنمانگڑ کے انیل ڈامبر اور ان کے ساتھیوں کے دوارہ دیا گیا ہے انہوں نے جا اروپ لگایا کہ ہنمانگڑ جلے کے اندر آنگڑ باڑیوں پر ہونے والی آرڈ پینٹنگ کی جو نویدہ کی گئی ہے جو ٹھیکہ کیا گیا ہے اس میں اور گنگانگڑ کے ٹھیکوں کے اندر باری آنطر ہے گیاپن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ گنگانگڑ میں یہاں ایک اور چاڑیس ہزار پیہ میں گرام پنچیت میں آنگڑ باڑی کندروں پر وال پینٹنگ کی جاری وہیں ہنمانگڑ کے اندر ایک لاکھ پچیس ہزار جانی پچیس ہزار روپے کا انتر ان نویدہوں کے تیت آرٹ گیلری مناڑا اور پینٹنگ کرنے میں آ رہا ہے اس لیے ان کے دوارہ روپ لگایا کہ جنو کی ایک فرم کو جلہ پرشید کے دوارہ جان بوجھ کر لاب اٹھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے بہی دوسری اور کلیکٹر ہنمانگڑ بھی آج جلے کی جو ویٹھ کا دکاری کو لے رہی ہے اس کے اندر آنگڑ باڑی کو لے کر چرچہ وہاں کرتی دکھی کہ آنگڑ باڑی کندروں پر اور اس کے مسئلے میں آخر کار کیا ہو رہا ہے آئیے سناتے ہیں آپ کو کہ جن یوباؤں کے دوارہ آنگڑ باڑی کندروں کی پینٹنگ پر گپلے بازی کا روپ لگایا ہے ان کا اس پرکارن کے سمند میں دراصل کہنا کیا ہے سنیے آج اپنے جلے میں جو آنگڑ باڑی ہیں ان کے اندر ایک بال پینٹنگ کا کام چل رہا ہے اور اس میں بڑی شطر پہ برشاچار ہو رہا ہے سر وہ اس طرح چھو رہا ہے سر کی جلہ پریشت نے ایک فرم کو ریکمنٹ کر رکھا ہے اور گرام پنچائیتوں پہ پریشر ہے کہ آپ اسی فرم سے کام کروا ہو اب اس میں سر جیسے مال لوگ کو انگڑ باڑی میں تین جار سکیر فوٹ کا ایریا پینٹنگ ہونی ہے تو اس میں اگر یہ فرم چالیس روپے چالیس روپے سے پلس میں بل بنا رہی ہے حالانکہ یہ کام بیس روپے کے آس پاس سکیر فوٹ میں ہو جانا چاہی ہے تو مالو فیپٹی پرسینٹ اس میں صدہ شدہ مالو کرپشن ہو رہا ہے سر تین جار مال لوگ کسی انگڑ باڑی کا چھتر فل ہے تین جار سکیر فوٹ وال پینڈنگ ہونی ہے تو لگ بگ ایک لا بیس جار کا بل بنے گا چالیس روپے کے حساب چاہی ہے تو وہی کام اگر بیس روپے میں ہوتا ہے ساٹھ جار کا بل بنے گا اب جلے میں سر بارہ سو انگڑ باڑی ہیں اگر پچاس جار پی بھی پر انگڑ باڑی میں مظلو یہ اس حساب چاہی ہے اگر زیادہ انگڑ بنا کریں گے لگ بگ چھائی کروڑ کا ہے حالانکہ کم سے کم میں نے بتایا کچھ کچھ آنگڑ باڑیوں کا ہے جو پانچ پانچ جار سکوئر فوٹ کا ایریا بھی ہے تو لیکٹ پر موڈیا کو آس گیپن دے رہے ہیں سر اور گیپن میں یہ مانگ ہے کہ اس معاملے کو سنگیان ملے کے اور جلہ پریز میں کوئی آدیس وغیرہ یا اپنے بات کر کے یہ ان کو بتائیں بھی ایسا بلکل نہ کریں گرام پنسائت کوئی اس میں فریڈم ہونا چاہی ہے سر اگر ایک ہی فرم کو مطلب وہ رکمنٹ کریں گرام پنسائت کو یا فرم سے ہی کام کروا ہو تب ہی آپ کا بل پاس ہوگا دوسروں کسی سے کام کروانا نہیں ہے اور جلہ پریز سائد اس کوشش میں بھی ہے کہ اگر کوئی دوسری فرم کام کر دے مال لو وہاں پہ تو اس کا جو بل ہے وہ پیمٹ وہ اس فرم کے خاتے میں ڈالے گی جس فرم کو وہ رکمنٹ کر رہی ہے اور وہاں سے پھر وہ لوکل ہوئے جو پینٹر وہاں کام کرے گا اس کو پیسے دلوائیں گے گیاپن دینے والے لوگوں کے دوارہ جیروپ لگایا گیا ہے کہ جلہ فرشید ہنمانگڑ کے دوارہ جان بوجھ کر ایک فرم کو لاب دینے کے لیے اور اس کے اندر گفلے واجی کرنے کے لیے دروں کو انچا رکھا گیا ہے وہی گنگانگر اور ہنمانگڑ کی دروں کے اندر انتر ہیں اور یہ ایروپ لگایا کہ لگ بگ شہ کروڑ روپے کی گفلے واجی اس میں ہوتی نجر آ رہی ہے ایروپ جو بھی ہو سچائی کیا ہے یہ تو ادھیکاری ہی جانے اور جو انہوں نے ایروپ لگایا ہے کیا اس پر کلیکٹر کے دوارہ جانچ کروا کر جو اس کے اندر ایروپ لگے ہیں اس کی سچائی کو سامنے لاتے ہیں جا نہیں جا تو دیکھنے والی بات ہوگی کلب نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ